اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین السلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المزنبین عنیس الغریبین رحمت للعالمین اعنی الابد المعجد الرسول المسدد والمصطفى الانجد ابل قاسم محمد وعالی تجبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین وَاللعنت اللہِ عَلَى عَدَائِهِمْ وَمُكَسِّرِ فَزَائِلِهِمْ وَمُنْكِرِ حِلَایَتِهِمْ اَجْمَئِن اما بعد فقط قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اَنَّا هَذَا سِرَاتِي مُسْتَقِيمًا وَعَلَى عَخَوَاتِ الْحُسَيْنِ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارة الْحُسَيْن وَفِي الْآخِرَتِ شِفَاعَةَ الْحُسَيْنِ وَاكْتُبْنَا مِنْ زُوَّارِ الْحُسَيْنِ وَجَعَلْنَا مِنَ الْبَاكِينَ فِي عَذَاءِ الْحُسَيْنِ سلاما نعرہِ تَقْبِير ماشاءاللہ ملکے جواب دیجئے نعرہِ تَقْبِير نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری بارے دیگر حیدری حسینی جد حسینی جد جزیدی جد جزیدی جد برائے تعجیلِ ظہورِ جوسفِ زہرہ پلندر صلوہ سلاما تمام تاریفیں اس کے لئے جس نے ہم جیسے گناہگاروں کو جنتی محول سے آشنا کرنے کے لئے مجلسِ حسین کی ہوایں عطا کی ہیں fil اللہ örد اور درود السلام ان عظیم ہستیوں پر جن کے ذکر کی تعصیر کا یہ کمال ہے کہ جس پر ویٹھھکے جسے تم مٹی سمجھ رہے ہو یہ بظاہر مٹی ہے مگر ارشی مخلوق کا تبرک بنکے جاتی ہے موضوع ہمارا سراتِ خدا بزبانِ خدا ہے یہ وہ سرات ہے جس پہ چلے وحشی بھی تو انسان بنتا ہے یہ وہ سرات ہے جس پہ چلے انسان بھی تو مسلمان بنتا ہے یہ وہ سرات ہے جس پہ مسلمان بھی چلے تو صاحبِ ایمان بنتا ہے یہ وہ سرات ہے جہاں صاحبِ ایمان بھی چلے تو سلمان بنتا ہے یہ وہ سرات ہے جہاں بے ذر بھی چلے تو ابو ذر بنتا ہے یہ وہ سرات ہے جہاں بے تعد چلے تو مقداد بنتا ہے یہ وہ سرات ہے جہاں مجبور چلے تو مختار بنتا ہے کربلا میں ہمارے سامنے ظاہر ہو گیا جو سرات خدا ہے وہی سرات حسین ہے جہاں گناہگار بے چلے تو ہر بنتا ہے ایر بانی شکریہ آپ جیو جوانی اللہ جس دکت کے ساتھ ہمیں اس راستے کی نشاند ہی کروا رہا ہے کہ یہ میرا راستہ سیدھا ہے توجہ ہے عموماً انسان راستے کی تلاش میں نہیں ہوتا منزل کی تلاش میں ہوتا جب انسان چکوال سے لاری اڈے پہ جائے اور جانا ہو کراچی وہ وہاں جا کے یہ نہیں پوچھتا کہ ایم فور والی موٹر وے پہ کون سی گاڑی جائے گی ایم تھری والی موٹر وے پہ کون سی گاڑی جائے گی وہ یہ پوچھتا ہے کراچی کون سی گاڑی جائے گی آگے ڈرائیور کی اپنی مرضی کسی بھی راستے سے لے جائے میرا اللہ تو یہ بتا کہ میرے بندوں کی منزل کیا ہے تو بتا رہا ہے میرے بندوں نے کس راستے پہ چلنا ہے بات پہنچ چکی ہے آپ سکتا حق تو یہ بندہ تھا میں کون ہوں حق بتانے والا لیکن میری ناکی سکل یہی کہہ رہی ہے کہ خدا بتاتا کہ یہ بندوں تمہاری منزل ہے یہاں آنے کے لیے کوئی بھی راستہ اپنا لو اللہ نے منزل نہیں بتائی فرمائی یہ میرا راستہ ہے اس کے پیچھے چلو جب ایک راستے کا بتایا جائے تو یہ دلیل ہے کہ اس منزل میں پہنچنے والا بھی راستہ یہی ہے کہ اس راستے پہ چلیں گے تو خود بہ خود منزل تک پہنچ جائیں گے یہ وہ اللہ کا راستہ ہے جس میں چل کے اللہ اس منزل میں پہنچتا ہے جسے دوحید کہتے ہیں اس لیے تو علی نے فرمایا تھا آنا سراط المستقین راستہ بھی میں ہوں منزل بھی میں ہوں ہماری منزل ولایت پھر ولایت سے سفر شروع کرو تو ہماری منزل دوحید دوحید تک بندہ نہیں پہنچ سکتا جب تک ولایت علی پہ نہیں آئے آنا سراط المستقین میں سیدھا راستہ ہوں اچھا ایک بات بتائیں میں نے یہ پہلے دن کہا تھا اور اب کہہ کے اس کا جواب دلگا راستے کے پیچھے چلتے ہیں یا راستے پر چلتے ہیں راستے پر چلتے ہیں اللہ نے فرمایا اس کے پیچھے چلتے ہیں پر میں اور پیچھے چلنے میں فرق کیا ہے جو پیچھے چلیں گے وہ اتباہ کریں گے جو راستے پر ہوگا اس کی اتباہ کریں گے پر کو عربی میں کہتے ہیں آلہ آئین لام یہ آئین کی اوپر بھی زبر لام کی اوپر بھی زبر اس کا مطلب کیا ہے پر جیسے آن کہتے ہیں انگلیش میں آن ڈی ٹیبر کیا مطلب میز پر تو آلہ کا مطلب ہی یہی ہے جو آن ہے پر ایک لفظ ہوتا ہے الہ علیف لام اور یہ علیف کے نیچے زیر لام کے اوپر زبر اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرف ایک لفظ ہے اللہ لا الہ اس اللہ کا معنی ہے سوائے میں اس کی بات نہیں کر رہا میں کروں ایلہ علیف زیر لام یہ لام کے اوپر زبر الہ الہ کا معنی کیا کی طرف ٹھیک ہے بچوں سمجھ آگئے یہ آگئے اور آلہ کا معنی کیا پر میں قرآن سے اب یہ دکھاؤں گا اس راستے کی طرف کون ہے اس راستے پر کون ہے توجہ ہے بھئی میں نے پہلے دن کہا تھا کسی کتاب کو چھیڑنا نہیں قرآن کو چھوڑنا نہیں تمہیں یہ میری ختم ہو گئے الہ کی طرف اللہ نبیوں کے بارے میں فرما رہا ہے وَجْتَبَانَهُمْ وَحَدَيْنَهُمْ وَحَدَيْنَهُمْ إِلَىٰ سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ ہم نے نوح کی لود کی یونس کی ہدایت کی سراتِ مُسْتَقِيمِ کی طرف وَحَدَيْنَهُمْ إِلَىٰ سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ حضرت ابراہیم کے بارے میں ایک موقان بھی فرمایا وَحَدَاهُوا وَحَدَاٰ إِلَىٰ سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ ابراہیم کی ہدایت کی سراتِ مُسْتَقِيمِ کی طرف یہ نبی ہے سراتِ مُسْتَقِيمِ کی طرف سراتِ خدا یہ نصراتِ مُسْتَقِيمِ وَسِرَاتِ مُسْتَقِيمِ کی طرف یہ کون ہے نبی آدم سراتِ مُسْتَقِيمِ کی طرف نوح سراتِ مُسْتَقِيمِ کی طرف ابراہیم سراتِ مُسْتَقِيمِ کی طرف کیا کہلے محمد مصطفیٰ کے جاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ نَمِنَ الْمُرْسَلِيمِ عَلَى سِرَاطِ الْمُشْتَقِيمِ سارے نبی سراتِ مُشْتَقِيمِ کی طرف میرا محمد سراتِ مُشْتَقِيمِ پر اس کا مطلب ہے جس نے اتباع کرنی ہے وہ سارے نبی ہیں جس کی اتباع کرنی ہے وہ میرا نبی ہے بات یہاں کلیر ہو گئی آگے چلیں ہم نے کہا تھا نبی جیسا بھی کوئی ہے اب اس کو تراش کرتے ہیں جو نبی جیسا ہے اللہ میرا محمد اللہ سراتِ مُشْتَقِيمِ سراتِ مُشْتَقِيمِ پر میرا اللہ اب اور کون ہے جو سراتِ مُشْتَقِيمِ پر ہے تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَحْمُرُ بِالْعَدْلُ وَهُوَا عَلَى السِّرَاتِ مُشْتَقِيمِ جو محمد کے بعد عدل کو قائم کرے وہ سراتِ مُشْتَقِيمِ پر آیا ہے علی مولا ملکہ جیو میرا قرآنی مجموعہ کون کہتا ہے شیعوں کی مجلس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا شیعوں کی مجلس میں ہی تو قرآن پڑھا جاتا ہے کون کہتا ہے شیعوں کی حافظ نہیں ہوتے آکے ہمارے بچوں کو دیکھو تو صحیح جیسے ہمارے حافظ ہے کسی کے پاس بھی نہیں کیونکہ تم نے قرآن حافظوں سے لیا ہے ہم نے محافظوں سے لیا ہے جیے آپ ہم نے قرآن تم نے قرآن تاج کمپنی لیمیٹڈ والوں سے لیا ہم نے قرآن اس گھر سے لیا جہاں کی کہانی ہے خالی قرآن کسی کسی کو سمجھ جاتا ہے بھائی قرآن جہاں ہدایت ہے وہاں ان لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بھی ہے جن کے دل میں علی نہیں بہت شکریہ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ قاری کے حلق میں قرآن مولد رہے گا اس قاری کے دل میں اُترے گا جس میں دل میں ورایت علی ہوگی قرآن بہت شکریہ وزر کو بہت شکریہ بہت شکریہ قرآن میں سورہ یاسین ہے علی آل یاسین ہے قرآن میں سورہ محمد ہے علی داماد محمد ہے قرآن میں سورہ نور ہے علی محمد کا نور ہے قرآن میں سورہ توحید ہے علی مبلغ توحید ہے قرآن میں کن ہو اللہ آہد ہے علی اللہ کی وحدانیت کی سند ہے قرآن کتاب اللہ ہے علی ولی اللہ ہے قرآن نور اللہ ہے علی وجہ اللہ ہے قرآن سینت ممبر ہے علی فارسے ممبر ہے قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت قرآن پڑھنا بھی عبادت علی علی کرنا بھی عبادت جیو حید علی ہم سے پوچھو قرآن کیا ہے باہر والوں کو خواب پتا کے قرآن کیا ہے میں مجلی سے پہلے آیا چودین ناصر صاحب کے گھر میں خدا ان کی اس عبادت کو قبول فرمائی ان کے گھر میں مالی خیر و برکت عطا فرمائی مالی ان کے مرہومین کے درجات بلند فرمائی مثال دے رہو شاید توجہ شاید چودین صاحب کے گھر میں آیا مجلی سے پہلے بیٹے ہوئے تھے مجھے کہنے لگے کبلا بتائیے تو صحیح آج ہمارے گھر میں کیا پکا ہوا ہے میں نے کہا چودین صاحب گھر آپ کا پکانے والے آپ مجھے کیا معلوم انہوں نے کہا دیکھو جی بڑے سر پہ امامہ ابا کبا پہنی ہوتی ہے ممبر میں بیٹھ کے ہمیں درس دیتے ہیں جسے اتنا نہیں پتا میرے گھر میں کیا پکا ہے اسے دین کا خواب پتا ہوگا میں نے کہا چودین صاحب میں مسکین صاحب ہوں آپ کی محبت ہے کیا آپ بٹھا لیتے ہیں ورنہ ہم اس قابل کہا تو مجھے نہیں معلوم انہوں نے کہا دیکھو تنس کرنے لگے مجھے جو عزب یہاں بیٹھیں مجھے معاف کیجئے تو تنس کرنے لگے دیکھو اتنا بڑا ہوگی اس کو اتنا نہیں پتا ہمارے گھر میں مدرسے میں کیا پڑھتے رہتے ہو کمان اچھا پھر مجھے کہنے لگے اچھا آپ ذرا یہی رکھو اپنے بھتیجے کو یہاں کسی کو نہ اندر سے انہوں نے بلایا بیٹا زورہ ادھر آو کملا کو بتاؤ تو صحیح ہمارے گھر میں کیا پکا ہے اس نے فوراں کہا دیا آلو گوشت پکا ہو مجھے کہنے لگے دیکھیں ہماری بچوں کو پتا ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہے میں نے کہا چودری صاحب جن کے گھر کی کہانی ہے ان کے بچوں کو پتا ہے باہر والوں کو ہاتھ بتاؤ دنیا والوں میری منت ہے بی بی سنبھل جاؤ باہر والوں سے قرآن لوگیں کچھ پلے نہیں پڑے گا ان کے پچوں سے لو جن کے گھر کی کہانی وہ قرآن لگے باہر والوں کو کیا پتا ہے خدا کا شکر ہے ہمیں علی کا دروازہ جن کے گھر کہانی پکڑا ہے ایک ہے مصطفیٰ صراط مستقیم پر ایک ہے وہ جو عدل کو قائم کرے کھولو تاریخ کون ہے جس نے نبی کے بعد عدالت کو قائم کیا صرف اور صرف میرا آقا میرا مرشب میرا پیر علی لوگ علی کے اتنے دشمن نہیں تھے جتنے عدالت علی کے دشمن تھے دنیا یہ کہنے پہ مجمور ہو گئی محرابے مسجد میں علی کو قطر کرنے کی وجہ ہی علی کا عدل تھا علی کا عدل تھا ایک مرتبہ جب مولا امیر کی ظاہری خلافت آئی ورنہ علی خلافتوں کا محتاج نہیں ہے یہ جب تھا کھہار کے لوگ اکٹھے ہو کے علی کے دھر پہ آگئے یا علی آئیے خلافت کو سنبھالیے علی نے ابن عباس سے فرمایا ابن عباس میں نہیں جاؤں گا مولا منت ہے آجائیں سارے مسلمان آپ کے دھر پہ آئے علی نے فرمای ابن عباس یہ جو میں نے جھوٹا پہنا ہے جس پہ پیوند لگے ہیں اس کی قیمت کیا ہے کہنے لگا مولا چونکہ آپ کا جھوٹا ہے کائنات سے قیمتی علی نے فرمای یہ تو تیری نظر کا کمال ہے دنیاوی نظر سے بتا یہ مارکٹ میں جا کے بیچ قیمت کیا بنے گی ہاتھ چھوڑ کے کہنے لگا مولا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے اس کی کیا قیمت بنے گی علی نے فرمایا مجھے خلافت کا لالش دیتے ہو تمہاری دنیاوی خلافت علی کے مقابلے میں اس قیمت کے برابر بھی نہیں جو قیمت اس ٹوٹے ہوئے جوزے کی ہے میں نے پہلے دن کہا تھا علی لائے کے خلافت ہے محتاج خلافت نہیں ہے علی لائے کے ورایت ہے محتاج ورایت نہیں ہے کوئی علی کو مانے علی پھر بھی علی ہے کوئی نہ مانے علی پھر بھی علی ہے میرے استاد محترم علامہ شیخ محسن علی نجوی صاحب نے قبلہ نے کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے علی جن امامن بے نصے ذات ہی و صفات ہی اس کا ترجمہ یہ ہے علی کی امامت پہ کوئی قرآن حدیث کی نص نہ بھی ہو پھر بھی امامت علی کو ججتی ہے اور اس پوری کتاب میں قرآن و حدیث سے استدلال نہیں کیا گیا علی کے اپنے کمالوں اور علی کے اجاز سے استدلال کیا گیا ہے کہ امام بننہ علی کو ہی ججتا ہے جب ظاہری خلافت آئی اور بولا عمیر خلافت پہ آئی سنیں گے اب آپ جانتے ہیں جو بیت المال تھا وہ حاکی میں وقت کے اندر ہوتا تھا بیت المال علی کے پاس آتا علی نے امامر کو بلائے امامر فلاں 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 تین چار بندے بنو ایک کمیٹی بناتے ہیں آج آو تین چار بندے حضرت نے امامر سمیت پر ساتھیوں کی چار رکنی کمیٹی بنو اور فرمایا یہ بیت المال جو ہے اس کا حساب کرو کہ پورے مدینے میں کتنے لوگوں میں کتنا کتنا حصہ آتا ہے جب امامر نے حساب کیا تو وہ تین تین درہم بنے رہے کہ ہر کسی کو آئیں گے علی نے فرمایا منتھلی مہانہ تین تین درہم جو بھی آئے اس کو دے دے دو بندے آئے نہ میں نہیں لوں گا آ کے امامر سے کہنے لگے ہمارا حصہ حضرت امامر نے تین اس کو دے دی وہ تو غصے میں آگئے بگڑ گئے امامر ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں زیادہ دے امامر نے کنے اتنا ہی بانتا ہے کہنے لگے یہ برابری ہے خود کی ہے یہاں علی نے امامر نے کہا مولا علی نے چلتے چلتے مولا علی کے پاس یا علی آپ سے پہلے جو دور تھا ہمیں زیادہ ملتا تھا اب اتنا کم کیوں علی نے فرمایا مجھے یہ نہ بتاؤ مجھ سے پہلے کتنا یہ ملتا تھا مجھے بتاؤ نبی کے دور میں کتنا ملتا تھا انہوں نے کہا نبی کے دور میں تو اتنا ہی ملتا تھا جتنا اب فرمایا میں کسی اور کا مطین ہی میں نبی کے سیرے کپا بند ہوں ہاں ہاں وہیا علی اتباعِ رسول علی پہ جچتی ہے علی علی نمبر ون جو عدالت کو عدالت کو قائم کرے وہ سراطِ مستقیم پر ہیں چکوانوانوانوانو دل ہو تمہیں ایک واقعہ سنا دوں اسبہ بن نباتہ راوی ہے وہ روایت کرتا ہے کہ دخل تو فی بعض الایام فی جامع القوفا فی خدمت امیر المؤمنین میں بعض دنوں میں کبھی کبھی مسجد قوفا میں علی کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا ایک مرتبہ اضاب جمعن غفیر وما آہم غلامن اسوت ایک مرتبہ میں نے دیکھا مسجد قوفا ٹھاٹھے مار رہی تھی مجمع اوہ تحد نگاہ علی کے صحابی دائیں بائیں آگے پیچھو ان بندوں کے صاحب ایک کالہ حبشی تھا جو علی کا عاشق تھا فقالو ان لوگوں نے علی سے کہا یا امیر المؤمنین حاضل عبدالسارق یہ جو بندہ ہے آپ کا غلام یہ چور ہے علی نے اس کا بلائی در آیا جی یا علی آہ انتہ ساری کیا تو چور ہے نعم یا علی جی ہاں میں نے چوری کی ہے فقالالہ مرتن ثانیہ دوسری مرتبہ علی نے پھر پوچھا کیا تو چور ہے کال نعم یا مولائی جی میرے مولا میں چور ہوں مولا بھی کہہ رہا ہے کیا بات ہے پھر مولا نے فرمائے اِن قُلْ تَحَا سَالِسَا اگر تُو نے یہ تیسری مرتبہ اطراف کر لیا میں تیرا ہاتھ کاتوں گا اب بتا آانتہ سارک کیا تُو نے چوری کی نظر جکا کے ہاتھ جوٹے کہتا ہے نعم یا مولائی جی میں نے چوری کی پتا چلا علی کا شیہ چور ہو سکتا ہے جوٹا نہیں ہوتا ہا ہا بہت شکریہ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ چوری کرنا اچھی بات ہے نہیں چوری بھی گناہ ہے چوٹ بھی گناہ لیکن ہم چوری کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں چوٹ کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں یاد رکھنا قرآن پہ چور پہ لانت نہیں میدان مبالا میں پنجدن کی جھوٹے پہ لانے پہ ماشاءاللہ اللہ اب سلامت رہو اللہ اللہ سلامت رہو اللہ آپ سلامت رو تو مولا نے فرمایا اچھا اگر تُو نہ چوری کر لی تین دفعے اطراف کر لیا علی کا حکم ہے اس کے ہاتھ کاکے جائیں چوری کی سزا اسلام میں ہے ہاتھ کاکے اچھا یاد رکھئے گا یہ قرآن اور دیگر کتابوں میں جو عربی زبان ہے اس کے ایک غصت ہے ایک ایک لفظ کے کہیں کہیں معنی ہو جاتے ہیں عربی میں ہاتھ و ید کہتے ہیں کبھی اس ید سے مراد یہاں کلائیوں تک کا ہاتھ ہے کبھی ید سے مراد انگلیاں ہیں اور کبھی ید سے مراد یہ کوہنی سمیت ہاتھ آ جاتا ہے یہ جو مولا نے فرما اس کے ہاتھ کاٹو ہمارے ہاں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے مگر یہاں سے نہیں انگلیاں کاٹنا ٹھیک ہے جی توجہ ہے ہاتھ کاٹنا یعنی انگلیاں کاٹنا میں سوچتا رہا کہ یہاں سے بھی کاٹ سکتے تھے مولا انگلیاں کیوں کاٹنا میں یہی سمجھا ہوں حالت سجدہ میں سات آزا کا زمین پر لگانا واجئے ایک جبین دو گھٹنے دو پاؤں کے انگوٹھوں کے سیرے اور دو ہتھیلیاں ناک کا لگانا مستحب ہے باقی یہ سات واجئے ہتھیلی سجدے میں زمین پر لگانا واجئے علی چاہتے ہی نہیں کہ کوئی میری وجہ سے اللہ کے سجدے سے دور ہو جائے انگلیاں کاٹنا علی نے انگلیاں کاٹنا اس نے یہ کٹا ہوا ہاتھ یہ انگلیاں اپنے بائیں ہاتھ میں حالت کیا تھی وہ انگلیوں سے لہو بہ رہا انگلیاں کٹوا کے مسجد کوفہ سے نکلا بازار کوفہ میں علی کی عدالت پر رہا ہوں بازار کوفہ میں آیا سامنے کھڑا تھا عبداللہ ابن قوہ جو تاریخ میں نام ہے ابن قوہ نے ٹنس کر کر کہا بڑا علی علی کرتا تھا کاٹ دیئے نا تیرے علی نے تیرے ہی ہاتھ یہ بھی کوئی تیرا مولا ہے اس نے اپنے ہی شیعہ کے ہاتھ کاٹ دیئے دھڑکے کہنے لگا تُو نے علی کو پہچاننا ہی نہیں علی آدل ہے اس نے کا من کاتا تیرا دایا ہاتھ کس نے کاٹا اب علی کے عاشق کو کسیدے پڑھنے کا موقع مل گئے بازار کوفہ میں کٹا ہوا ہاتھ پائیں ہاتھ میں پکڑھ کے خون بھی نکل رہا ہے اور ہاتھ لہرہ لہرہ کے کہہ رہا ہے اوہ کوفیو سنو میرے ہاتھ اس نے کاٹے جو اللہ کی رسی ہے میرے ہاتھ اس نے کاٹے جو بروزِ معاشر شفاعت کرنے والا ہے میرے ہاتھ اس نے کاٹے جو اقامہ مرکت نماز کا عادی ہے پھر کہنے لگا کاتا ہی شمین میرے ہاتھ اس نے کاٹے امیر المومنین امام المتقین قاتل المشرقین امام المواحدین قاتل اللہ کیسینہ والکاسدینہ والمارکین میرے ہاتھ اس نے کاٹے جاسوب المسلمین سنو کوفیو میرے ہاتھ اس نے کاٹے کاتا ہی شمین جوادن پہلولن سخیون بدریون مکیون مدلیون حاشنیون حیدریون بدریون اہدیون حیدریون لوگوں نے پھر پوچھا من کاتا ہی شمین تیرا ہاتھ اس نے کاتا پھر پہنے لگا کاتا ہی شمین کاتلو مرحب دائے بابِ خیبر میرے ہاتھ اس نے کاتا جو مرحب کا کاتل جو انتر کا کاتل جو خیبر کو انگلیوں سے اکھارنے والا علی کے فضائل پڑتا جا رہا ہے جیسے یہ پڑتا پڑتا گزر گیا ابن اکبہ حیران وہ یہ کیسا شیعہ ہے علی نے ہاتھ کٹے یہ علی نے کسیدے پھر رہا ہے وہ چلتا چلتا مسجد کوفہ میں آیا ہاتھ چور کے یا علی یہ جس کے ابھی آپ نے ہاتھ کٹے تھے عجیب بندہ ہے کوفہ کے بازاروں میں جا کے آپ کی کسیدے پھر رہا ہے علی نے فرما اس کو بلا کے لاؤ بلا کے لاؤ چیسے آیا علی نے فرمایا کہ تمہیں میرے فضائل پڑے اس نے کہا ہاں مولا نے فرمایا کیوں پڑے میں نے تو تیری حال کٹے تھے اس نے کہا کیوں نہ پڑوں مجھے فقر ہے میرا عادل امام ہے میرا عادل امام ہے میرا عادل امام ہے مولا مجھے آپ کی عدالت کو یقین تھا کچھ بھی ہو آپ رشتے داری کی بنا پہ عدالت نہیں چھوڑ دیں آپ اپنایت کی بنا پہ عدالت نہیں چھوڑ دیں آپ کا عدل عدل ہے چاہے آگے کوئی بھی ہو علی نے فرمایا اچھا فرمایا اپنی ٹوٹی ہوئی انگلیاں مجھے دیں اپنی کٹی ہوئی انگلیاں مجھے دیں آئی آئی علی مولا نے جس اللہ ہی ہاتھوں سے اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو اس کے ہاتھ کے ساتھ جوڑا اپنی عبا کو رکھا و کپڑا و سلطہ رکھتے میں تکبیل کہی دو رکھت نماز پڑی ہاتھ پھیر کے کپڑا ہٹایا جیسے ہاتھ پہلے تھا اب ویسے ہو گیا ممکن ہے اس مجھے میں کوئی پوچھے مولانا یہ کیسا امام ہے اگر پتا تھا میں نے چھوڑنا ہے تو کٹا کیوں چھوڑنا ہے تو کٹا کیوں تم نے علی کو پہچانا ہی نہیں یہ علی نے ہاتھ کٹا تھا یہ عدلِ علی تھا جب ہاتھ چھوڑا تھا یہ ستے ہیں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ محمد محمد حلام شکر آلے ہیں سامنہ کل ویسے تو وسیم بھائی نے اعلان کر دیا تھا مزید کرنے کی ضرورت نہیں لیکن چونکہ بزرگان کا حکم ہے تو حکم کی تعمیل کرتے ہو انشاءاللہ آئندہ سال یعنی دو ہزار دیس اشرہ محرم الحرام اسی مقام پر اسی جگہ پر حاضری ہوگی خدا کی یعنی لطفِ الہی ہوا توفیقِ الہی ہوئی اور کرم ہوا حضرتِ زہرہ سلام اللہ علیہ کا کوئی خدا کی طرف سے کوئی رکابت نہ ہوئی تو انشاءاللہ آئندہ سال بھی میں حاضری دوں گا سلوات پڑے محمد و آل محمد کی سال تو جو سراتِ مستقیم پر ہے اس کی کرنی ہے اتباہ جو سراتِ مستقیم کی طرف ہے انہوں نے کرنی ہے اتباہ اب کوئی یہ نہ کہے مولانا اب یہ سارے انبیاء سوائے آخری نبی کے یہ سارے انبیاء علی کے پیچھے چلیں گے ہاں علی کے پیچھے چلیں گے میں آپ جانتے ہیں میں دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا ذمہ داری سے بات کرتا ہوں ذمہ دارانہ یہ علم ہے ذمہ دار یہ مجلس ہے ذمہ دار یہ علاقہ ہے ذمہ دار مومن میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میرا مکتب بھی ذمہ دار ہے خیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنے کا عادی نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں آخری نبی کے علاوہ سارے نبی علی کی اقتدام میں ہیں میں نے کل غدیر کے موقع پر یہ آیت نہیں پڑی تھی آج کے لئے رکھی تھی حدیث حدیث رسول کی دعا آج کے لئے رکھی تھی رسول نے جب ولایت علی کا اعلان کر دیا نا اللہ نے کیا فرمایا تھا یا ایوہ رسول فلک پیغام پہنچا دے وَلَمْ تَفْعَلْفَوْمَا بَلَقْتَا رِسَالَةَ اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو کوئی بسالت کا کوئی کام نہ کیا یہ اللہ کی طرف سے عادت تھا علی وہ ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے محمد کا بھی محبوب ہے اللہ نے اعلان کروایا محمد کے ذریعے اللہ نے منوایا محمد کے ذریعے اب محمد کی باری آئی میں منواتا ہوں تیرے ذریعے میں منواتا ہوں تیرے ذریعے اور مصطفیٰ نے کیسے منوایا دعا کے لئے ہاتھ اکھائے میرا اللہ اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے اس کی نصرت کرنا جو علی کی نصرت کرے اس کا ساتھ دینا جو علی کا ساتھ دے اسے چھوڑ دینا جو علی کو چھوڑ دے وہ بھئی ساری دنیا علی کے پیچھے چلے گی جتنی بھی حدیثیں ہیں میرے نبی کی شانِ علی میں ہر حدیث دنکے کی چوٹے پڑھنے کے لائک ہے لیکن چکوانو جوانو یہ وہ حدیث ہے میں جب بھی نمبر میں پڑھتا ہوں چھون چھون کے پڑھتا ہوں مجھے مزاہی پر آتا ہے میرے نبی نے فرمایا تھا الحق والی والی والحق حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ اتنا بھی کہتے تو کافی تھا آگے تو حق کر دی اللہ اللہ آدھر حلہ حیث مادر علی میرے اللہ حق کو ادھر ادھر رہ دے جدر جدر علی مر گئے جدر علی مر گئے اچھا یہ ہمارے مجموع میں ایک نعرہ لگتا ہے علی حق علی حق علی حق یہ نعرہ مجھے ذاتی طور پر بڑا پسند ہے کیونکہ یہ نعرہ کسی عام بندے کی ایجاد نہیں غدیر میں محمد کی ایجاد ہے محمد یہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی حق کا نعرہ غدیر کے میدان میں دیا کلے ایمان کا نعرہ خندق کے میدان میں دیا ہم میدانوں والے پیر کو مانتے ہیں ہم جھوپڑیوں والے مری پیروں کو نہیں مانتے آخری بندے تب جس کا علی ایمام ہے اور جسے ہی شکین ہے میرا راستہ حق کا راستہ ہے تم مل کے کہو علی حق علی حق حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ ساری دنیا حق کی مختبی حق میرے علی کا مختبی آدم وہاں جہاں حق مو وہاں جہاں حق ابراہیم وہاں جہاں حق موسیٰ عیسیٰ وہاں جہاں حق حق وہاں جہاں علی حق علی کے ساتھ دیکھئے علی کے مقابلے میں آنے کی کبھی غلطی نہ کرنا کیونکہ حق کے مقابلے میں آنے والا کبھی حق نہیں ہوتا اور یاد رکھو شیعہ اے حیدر کرر بھائیوں کی کتاب سے یہ حدیث پر رہا ہوں نبی نے اپنے صحابی امام سے فرمایا تھا اے اللہ یاد رکھنا اگر کبھی دیکھو ساری دنیا ایک طرف ہے علی اکیلہ ایک طرف ہے دنیا چھوڑ دینا علی نے چھوڑ دا یہ تمہیں گمرہی کی طرف لے جائیں گے وہ تمہیں خدا کی طرف لے جائے گا علی اکیلہ اکیلہ عشاء عشاء جیو آپ جیئے سلامت رہیں خدا اس ذکر سے ہمیشہ آپ کی زبانوں کو موتر رکھے اس نور ولایت سے یہ قلوب ہمیشہ منور رہیں سلامات پر سارے ملک بابا نبی سرات مستقیم پر علی سرات مستقیم پر شیطان نے کیا کہا تھا میں سرات مستقیم پر بیٹھوں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو گمرہ نہیں کروں گا نبی اور علی سے بڑا مخلص کوئی نہیں اب اگر شیطان اس راستے پر بیٹھ کے گمرہ کرے گا یا تو محمد کی نبوت میں شکڑنوا کے جوان تیسے رہ گئے ہیں بزرگ پہنچ گئے ہیں شیطان گمرہ کرے گا یا محمد کی نبوت میں شکڑنوا کے یا علی کی ولایت کا منکر بنا کے اب جو بھی اگر تمہیں نبی کی نبوت میں شک کرنے والا شکی دکھائی دے سمجھنا یہ بھی شیطان کا مرید ہے اور دکھائی دے سمجھ لینا یہ بھی شیطان کا مرید ہے یہ سرات مستقیم ہے بھائی یہی سرات مستقیم ہے یہی سرات مستقیم ہے اچھا شیطان جب گمراہ کرتا ہے تو مختلف طریقوں سے گمراہ کرتا ہے کسی کو عمل سے کسی کو عقیدے سے اب جن کا عقیدہ ہی خراب ہونا انہیں نماز اسے نہیں روکے گے اسے پتہ پڑھ لیں جتنی پڑھنی ہے کیونکہ شیطان کو پتہ ہے نبی نے فرمایا تھا اے علی اگر کوئی بندہ موہ نبی جتنی عمر رکھتا ہو ساری زندگی روزے رکھے راکھوں کو عبادتیں کرے حج پیدل کرے احد پہار جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کرے صفہ و مروہ کے درمیان حالت مظلومیت میں قتل کر دیا جائے لیکن اگر تیری محبت نہیں جنت و دور جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگے گا شیطان بڑا سیانہ ہے آج کا تھوڑی ہے ہماری میں فیل میں کوئی ستر اسی نوے سال دو سال دو سو سال تین سو سال کا بندہ بیٹھا ہوگا تین سو کے ہوتے تو نہیں البتہ سو تک ہی پہنچتے ہیں مرافی زندگیان پر آس تو عموماً یہی ہوتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے یہ بندہ بڑا سیانہ ہے اس کی عمر بڑی ہے اس کا تجربہ بڑا ہے اب خود اندازہ لگا یہ شیطان کا تجربہ کتنا ہوگا وہ بابا آدم کے دور کا ہے یہ شیطان کتنے ہیں ایک ایک جملہ کہہ دوں حاسون نے تو فرمایا تھا رمضان کے مہینے میں شیطان کو چکر لیا جاتا ہے مگر مسکس سے جوتیاں پھر بھی اٹھائی جاتی ہیں شیطان ایک ہے اس کے چیلے بڑے ہیں اللہ شیطان کو بھی تباہ کرے شیطان والوں کو بھی تباہ کرے تو شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقے شیطان اس کو نہیں روکنا عبادت سے عمل سے جس کا عقیدہ خراب ہو اس کی نماز میں رکاوٹ بنے گا جس کے دل میں علی ہوگا اسے پتہ ہے بندہ وہ کامیاب ہے جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جس کا عمل بھی ٹھیک ہو علی والو دل میں علی ہے عشق علی ہے مبتت علی ہے تیرا حق یہ بنتا ہے تیرا سارے سجدے سے اٹھے ہی نہیں تمہارے جیے تو جنت بنی ہے عقیدہ بھی ٹھیک ہو عمل بھی ٹھیک ہو اسی ولایت کو بچانے کے لیے حسین کا صفیر کوفہ کی گلیوں میں تنہا رہ گیا تھا میں قربان جاؤں اٹھارہ ہزار نفیت کی صفیر حسین کوفہ میں آگئے یہ کربلا کا آغاز ہونے والا ہے پہلا شہید راہ کربلا کا جو کوفہ میں شہید ہوا نماز مغری پڑھائی عشاء پڑھائی اب مر کے دیکھا مسجد کوفہ میں اکیلا مسلم رہ گیا تھا نازارہ یمینہ و شمالہ ایک مرتبہ تو تڑ پہ حضرت مسلم اللہ کی لعنت ہو ابن زیاد پہ اس نے کرفیو لگایا خبردار کوئی کوفہ کا مرد مسلم کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دے گا اگر کسی کے گھر میں مسلم چلا گیا اس کی جان مال عزت محفوظ نہیں رہے گا سارے کوفے نے گھر کے دروازے بند کر دی سفیر حسین کبھی کسی گلی میں جاتا کبھی کسی گلی میں جاتا آدھی راہ کا وقت تھا چلتا چلتا تھک گیا ایک گلی کے کونے میں آنکھیں بیٹھ گیا اس کونے میں دروازہ تھا مدینے کے ایک شریف زادی کی کمیز کا جس کا نام توہ تھا اس سے محسوس ہوا میرے دروازے پہ کوئی بیٹھا ہے اس نے سوچا شاید کوئی مانگنے والا آیا ہو یہ باہر آئی اس نے کہا اے مسافر پانی چاہیے حضرت نے اشارہ کیا یہ پانی لے کے آئی حضرت کے آگے جام پیش کیا سرکار نے پانی پی کے جام واپس کر دیا اب یہ جام لے کے واپس چلے گئی اب اس نے دروازے کے کونے سے دیکھا مسلم اب بھی بیٹھے تھے ختم ہو گئی تمہید اوہ غیرت مندو شریف ہو مر نہیں جاؤ گا یہ جملہ سن کے اس مومینہ نے تھوڑا سا دروازہ ہٹا کے کہا دیکھ جوان تو چہرے سے شریف لگتا ہے میں شریف گھر کی عورت ہوں رات کے اس وقت میرے دھر پہ نہ بیٹھ جا تیری بیٹیاں تیرے گھر انتظار کر رہی ہوں گی یہ جملہ سنا مسلم کا جگر پھٹھیا کہاو توہ اپنے گھر گو جائے جس کا کوئی گھر ہو ہاتھ جوڑ کے کہتیے ہیں تیرا بھرے کوفہ میں کوئی گھر نہیں من انتہ بتا تو صحیح تو کون ہے حضرت نے دھارے مار کے کہا آنا سفیر الحسین قتموں پہ گری ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی آ انتہ مسلم بھی نقیر کیا تو میرے حسین کا سفیر مسلم ہے فرمایا ہاتھ اوہ قدموں پہ گری ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی مولا امہ زہرہ سے شکایت نہ کرنا امہ امہ سے شکایت نہ کرنا امہ زہرہ بکیہ میں بیٹھی ہو امہ میں نے تیرے لال کو پہچانا نہیں ہے امہ امہ کہتی رہی ہے مومن ابی پھر کہنے لگی مولا کون کہتا ہے آپ کا گھر نہیں آئیے یہ آپ کا گھر ہے مسلم کو لے کے مسلم کی کنیز گھر میں گئی دروازہ کھولا کمرے کا کمرہ مسلم کے حوالے کیا کھانا پھوش کیا پانی پیش کیا یہ روایت کرتی ہے میں ساری رات دیکھتی رہی یہ جوان کبھی سجدے میں جا جا تھا کبھی رکو میں جا جا تھا میرا دل کہتا ہے مسلم جی بھر کے عبادت کر رہا ہوگا جانتا تھا یہ میری آخری نماز ہے جانتا تھا اب مجھے سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا اللہ کی لانت ہو اس مومنہ کے گھر والے پہ اسے پتا چلا کہ مسلم میرے گھر میں ہے اس نے ابن زیاد کے سپاہیوں کو کہا جس کی تلاش کر رہے ہو وہ میرے گھر میں ہے صبح کا سکرج نکلا سارا کوفہ ہاتھ میں تیر لے کے نیزے لے کے تلوارے لے کے اس مومنہ کے در پہ آگئے اب جب مسلم کو پتا چلا نا ظالم آگئے ہیں میں عام سے تلوار کو نکالا کمرے سے باہر آئی یہ شریف مومنہ پاہے پھیدا کے کھڑی ہو گئی مولا میری منت ہے تو میرے کھر میں زہرہ کی امانت ہے مولا نا جا تیری چار محفوظ نہیں اوہ خیرت مندو سنوگے مسلم کا چھولا فرمانے لگے تو وہاں میں جانتا ہوں یہ سارے میرے قتل کے پیاسے ہیں میرے خون کے پیاسے ہیں اگر میں باہر نہ گیا تو شریف عورت ہے یہ کمینے تیرے گھر میں آ جائیں گے میں کہوں گا مولا تیری حیرت میں قربان تو اس کے لیے برداشت نہ کر سکا سراشاں میری مومنہ تیری آنکھ آزادیوں کے خیلوں میں کوفی شامی نے زہنے پہ آگے بس آزاداروں مسلم نے توہا کو ہٹایا تلوار لے کے شیر حسین کوفا کی گھلیوں میں آ گیا آؤ حسین کے شیر کی جنگ دیکھو حسین جنگ کر رہا تھا ان ظالموں نے کہا خبردار اسے پنہا نہ سمجھو یہ حاشمی خون ہے یہ عقیل کا بیٹا ہے سارے من کے حمدہ کرو آئے آزاداروں امن کا توکہ دے کے مسلم کو پڑے بے ٹھینکا ظالموں نے رسیاں مگوائیں اب مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں آئیں اب ایک جملہ سنوگے تم کربلا کے شہیدوں کی بھی شہادت سن رہے ہو بڑا فرق ہے کربلا کے شہیدوں میں اور کوفا کے اس غریب میں کربلا کے شہیدوں کو بس مردوں نے مارا تھا یہ وہ غریبے کوفا جسے کوفا کی عورتوں نے بھی مارا چھتوں پہ عورتیں آگئی جس کے ہاتھ میں پتھر ہوتا وہ مسلم کو پتھر مارتی کوئی گرم ریت ڈالتی ایک تمینی عورت کے ہاتھ میں ایک چکی تھی اس نے چکی مسلم کی جانی پھینکی چکی مسلم کے لبوں پہ نگی لبوں پہ نگنا تھا لہو کا سوارہ نکنا روکے تو مولا حسین میں غریب ہو گیا مولا میں غریب ہو گیا ہاتھوں نے رسیاں ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تخت پہ ملعون بیٹھا ہے سامنے رسیوں میں چکڑا ہوا حسین کا شیر ہاشی تھا نا جوان تھا سینہ تنہ ہوا تھا گردل اٹھی ہوئی تھی کمر سیدھی تھی ایک سپاہی نے کہا امیر کو سلام کر ہاشی غیرت میں جوش کھایا مالی الامیر سوال حسین میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں یہ صدا چنگلوں میں غریب نے سنگی کہا ہوگا نا مسلم تو نے دشمنوں میں مجھے امیر کہا جا میرا وعدہ ہو گیا اب تو امیر مسلم بن گیا میں غریب حسین ازادارو یہ جس دربار میں رسیوں میں جھکڑا ہوا مسلم کو کھڑا کیا گیا اب معاف کرنا اسی دربار میں دو مہینے کے بعد ایک اور قیدی آیا ہاتھوں میں ہتھ کریا پیروں میں بیڑیا گردن چکی ہوئی کمر میں خم تھا اس قیدی سے ایک سپاہی نے پوچھا من آنتا آبازی انا حاشمی میں حاشمی سید ہوں یہ کہتا ہے تو حاشمی نہیں لگتا سجاد نے فرمایا کیوں کہنے لگا دو مہینے پہلے یہاں مسلم آیا تھا وہ بھی حاشمی تھا مگر اس کی کمر سیدھی تھی سجاد نے ماتن کیا ارے تُو نے انصاف لے گیا چچا مسلمہ کے لارے تھا ارے میں نے صور فاطمہ کی بیڑیا عجروں کو ملاللہ بس آزاداروں حکر ہوا مسلم کا سرطن سے جڑا کیا جائے چلاد نے تلوار مسلم کی گردن پر رکھی یہاں یہ منظر تھا وہاں چنگلوں میں حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا عباس نے کہا مولا خیر تو ہے غازی میرے قریبا امامت کا اشارہ کیا عباس نے منظر تھے کہا مولا یہ کون سا جوان ہے جس کے ہاتھوں میں رسنا جس کی گردن پر تلوار آوازیں پیچان غازی رکیہ اجڑنے والی ہے غازی میری پہل اجڑنے والی ہے قدموں پہ گرا مولا مجھے اجازت دے دے آوازائی نے یہ بات کلولا کی امانت ہے ایک منظر غازی نے عجب دے گا کہا مولا بے شک گلوار کی اجازت نہ دے مجھے ایک لوگے کوفہ میں پہنچا دے غازی یہ کیا کرے گا جاں کے روکے کہنے لگا مولا دیکھئے سر رکھ دیا نارونا مارا کی بلندیا مسلم کا ناشا زمین کوفہ میں ارے کوئی نہیں جو میرے بھائی کا ناشا اٹھا ہے غریبنے کا غازی ذرا ہور سے دیکھ ایک کام پر کے والی بیوی ہاتھ پہلوں پہ تھا کہہ لی آجا میرے حسین کا سفیر اوہ میں بقیہ چھوڑ کے آگئی علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین